اسی کو فائدہ ہو یا نقصان سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی عقیدے کا اہم حصہ ہے مسلمان جب کبھی اس عقیدے سے تھوڑا سا فسلتے ہیں انگزائیٹی، ڈپریشن، سٹریس، ٹینجن کے علاوہ کچھ نہیں رہتا جیسے دنیا کے باقی لوگ عجیب ڈپریشن میں مبتلا ہے ایسے ہی مسلمان بھی اپنی فطرت سے گر جاتا ہے جب وہ اس عقیدے کو چھوڑتا ہے یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہی نفع پہنچاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور ابن عباس کہتے ہیں حسنہ اور سیئیہ دونوں اللہ تعالی کی جانب سے ہیں حسنہ جو اللہ تعالی نے انام کیا اور سیئیہ سے مراد جو اللہ تعالی نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا سیدہ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی بیماری رنجوں ملال تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چوب جائے تو اللہ تعالی اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور سیدہ ابو حریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو بھی بھلائی تجھے پہنچے تو اللہ تعالی کی طرح سے اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالی ہی گواہ کافی ہے